بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان پر حملے سے پہلے مریم نواز پر ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا حملہ ہو گیا ایسی ویڈیوز جاری کر دی گئی ہیں کہ نون لیک کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں ویڈیوز پھیلانے والوں پر کاروائی کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے یہ ویڈیوز کیا ہیں اور کیا یہ عمران خان کے حامیوں نے ایسا کیا ہے اس کی مکمل تفصیلات آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام نون لیک کی جانب سے باقیدہ طور پر ایک پلاننگ کی گئی کہ جس طرح سے ماضی میں مریم نواز کی جانب سے ویڈیوز کی دھمکیاں دی گئیں اور کہا گیا کہ میاں صاحب کے پاس بہت سارے ججز کی ویڈیوز موجود ہیں اور ایسی فوش ویڈیوز موجود ہیں کہ جن کو میاں صاحب کے حکم پر موقع محل دیکھ کر ریلیز کیا جائے گا یہ مریم بی بی کا آن دی ریکارڈ بیان موجود ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ امران کے نون لیک کی جانب سے ہمیشہ بلیک میلنگ کے لیے آوڈیوز اور ویڈیوز کا سہارا لیا جاتا رہا اور اب کی بار جس بندے سے ان کا پالا پڑا ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ اس جدید ترین دنیا کو نہ صرف جانتا ہے بلکہ اس پھفت جنریشن وار کو بہت اچھی طرح سے لڑنا بھی جانتا ہے اس سے پہلے فوات چودری نے اعلان کیا تھا کہ سیاسی مخالفین کا بیان ہے کہ ایت کے بعد امران خان کی نازیبہ ویڈیوز ریلیز کی جائیں گی یہ سب ویڈیوز فیک ہوں گی اور امران خان نے خود بھی کہا کہ جب تک انٹیلیجنس کہ ان تک جو انٹیلیجنس اطلاعات پہنچی ہیں وہ یہ ہے کہ امران خان کی کردار کشی کا پروگرام بنایا گیا ہے ناظرین اکرام اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ نون لیک کی جانب سے جس طرح سے محترمہ بے نظیر بھٹو کی ایڈیٹ شدہ تصاویر عوام میں پھینکی گئیں اب چونکہ دور بدل چکا ہے تو انہوں نے سوچا کہ شاید ہم کلیبری فونٹ کی طرح کوئی ایسی جدید ٹکنالوجی کا استعمال کریں گے کہ لوگوں کو پتا نہیں چلے گا اور وہ اپنے اہداف یعنی امران خان کو بدنام کرنے کا مشن بھی پورا کر لیں گے ناظرین اکرام ایسی ایپس موجود ہیں جن کی مدد سے مشہور لوگوں کی فیک ویڈیوز بنا کر پھیلائی جا رہی ہیں جس میں کسی بھی بندے کے سر پر آپ کا چیرہ لگا کر فٹ کر دیا جاتا ہے ویڈیوز میں فیس آپ کا رہتا ہے اور عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہی مشہور بندہ ہے اس ٹکنالوجی کا استعمال چند برس پہلے ایک بھارتی اداکارہ پر ہوا جب اس کا چیرہ گندی فلم میں کسی اور پر لگا کر اسے بدنام کیا گیا تھا اس وقت پتا چلا تھا کہ ایسی ٹکنالوجی بھی موجود ہے اس پر مشہور لوگوں کو اتمنان ہوا کہ کل کلا کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو اس ٹکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے فلموں میں ایسے کام دکھائے جاتی ہیں لہٰذا عوام ذہنی طور پر بھی ان چیزوں کے وجود کو مانتے ہیں عرصہ ہوا کچھ لوگ ایسی ویڈیوز کو بھول گئے تھے لیکن مریم صاحبہ نے انکشاف کیا تھا کہ ان کے پاس ججوں کی ویڈیوز موجود ہیں جنہوں نے نواز شریف اور انہیں پاناما میں سزا دی تھی مریم نواز نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے پاس ایسے دیگر کئی لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں عمران خان کی ویڈیوز ریلیز کرنے کا ان کا خواب تو پورا نہیں ہو سکا البتہ مریم نواز کی ایسی ویڈیوز مارکیٹ میں آ چکی ہیں جو کہ ڈیپ فیک ٹکنالوجی کے ذریعے بنائی گئی ہیں اور نون لیگ کو بڑا سرپرائز دے دیا گیا ہے مریم نواز تو ایک طرف ان کے شہر نامدار کیپٹن سفدر کا بھی بیان آیا کہ ان قریب ایک سینما سکوپ فلم آنے والی ہے جو دیکھی نہیں جا سکے گی صحافی انیک ناجی نے اپنے وی لاغ میں دعویٰ کیا کہ عمران خان کی پہلی ویڈیو تیار ہے اور اس کی تصاویر جاری کر دی گئی ہیں انیک ناجی نے اس کے بعد تحریک انصاف کی ایک خاتون وزیر کی تصویر بھی دکھائی حقیق ایک خاتون جو کہ کسی کی بیٹی اور بہن ہیں اور ماں بھی ہیں ان کی تصویریں جاری کرنا اور دعویٰ کرنا کہ اس کی ویڈیو آ رہی ہے یہ کیسا لگتا ہے موجودہ صدی کیونکہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے عروج کی صدی ہے اس انداز سے تصاویر اور ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں کہ بلکل اصلی کا گمان ہو اور چرچہ ہے کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا استعمال کر کہ عمران خان کی کچھ نامناسب ویڈیوز تیار کروائی بھی جا چکی ہیں اور ایک ایک کر کے انہیں مارکٹ میں لانے کا فیصلہ بھی کیا گیا لیکن نواز شریف سے کوئی بندہ پوچھے کہ آپ ایک شخص کو نیچہ دکھانے کے لیے جن معزز خواتین کے چہرے استعمال کریں گے کیا وہ ان کے خاندان زندہ رہ پائیں گے دوسری جانب پتا چلا ہے کہ عمران خان کو ان کے دوستوں نے دوسری جانب کے کچھ شرفا کی اصلی ویڈیوز پیش کی ہیں لیکن عمران خان نے اس گاند میں پڑھنے سے انکار کر دیا ہے آپ تصور کر لیں کہ اس ملک میں بے ہیائی کا کیسا توفان آنے والا ہے معاشرہ کس قدر اب طریقہ شکار ہو جائے گا ہم تماشمین ایسے ہیں کہ آدھا پاکستان ان ویڈیوز کا انتظار کر رہا ہے اور لنک مانگے جا رہے ہیں لیکن ہوا کچھ یوں ہے کہ نون لائک لیگ کو بڑا سرپرائز دیا گیا ہے اور مریم بی بی کی ایسی فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہیں اب اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے نون لیگ کو پتہ چل چکا ہے کہ گیم تو الٹی پڑ گئی ہے لہٰذا انہوں نے یو ٹرن لیتے ہوئے ایک بڑا بیان دے دیا ہے وفاقی حکومت نے سوشل میڈیا پر فوش اور غیر اخلاقی ویڈیوز سے لوگوں کو بدنام کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے دوسرے لفظوں میں مریم بی بی کی بنائی جانے والی ایڈیٹ شدہ تصاویر وائرل کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن اس سے ایک بات تو کلیر ہو گئی کہ عمران خان کے خلاف پروپوگینڈا کرنے سے پہلے ہی انہیں میسج مل گیا کہ جس ٹیکنالوجی کا استعمال آپ کر سکتے ہیں عمران خان کے چانے والے بھی اسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا جانتے ہیں اب خبر یہ آئی ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی مواد پھیلانے والوں کو گرفتار کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ ایسے مواد کو برداشت نہ کیا جائے سوشل میڈیا کو لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے ٹیک میلنگ کو روکنے کے لیے سخت ترین کاروائیاں کی جائیں گی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ایسے سنگین جرائم میں ملوث اناثر سے اہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے اور غیر اخلاقی ویڈیوز تصاویر سمیت اس نوعیت کا گاند پھیلانے والوں کا صفایہ کریں گے تو ناظرین اکرام یہ ہے وہ اصل خبر کے جو عمران خان کی کردار کشی کی ویڈیوز جاری کروانے کی پلاننگ کر رہے تھے اب وہی ان فیک ویڈیوز کو یا کوئی بھی اس قسم کی کردار کشی کی ویڈیوز پھیلانے والوں کے خلاف کاروائی کرنے کا اعلان کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے اور متعلقہ اداروں کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں یاد رہے کہ گزشتہ سال وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن نے سوشل میڈیا رولز دوہزار اکیس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس کے متحت نامناسب اور فوش مواد پر پابندی آئید کی گئی تھی اس قانون کے تحت انتہا پسندی دہشتگردی نفرت انگیز فوش اور پرتشدد مواد کی لائیس ٹیمنگ پر پابندی تھی اور حواس اور اخلاق باقتہ اور فوش ویڈیوز کی تشہیر بھی قابل گرفت جرم تھا قانون میں واضح کیا گیا کہ کسی بھی شخص سے متعلق منفی مواد اپلوڈ نہیں کیا جائے گا اور دوسروں کی نجی زندگی سے متعلق مواد پر پابندی ہوگی سوشل میڈیا رولز میں بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو نما اور اخلاق کو تباہ کرنے سے متعلق مواد پر پابندی آئید کر دی گئی ہے اور یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک، ٹویٹر، گوگل پلس سمیت تمام سوشل میڈیا اداروں کو قوانین کی پاسداری کا پابند کیا گیا تھا ناظرین اکرام اب نون لیگ کا سوفٹوئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے یہ ایک بڑا اچھا اور خوش آئند فیصلہ ہے جو کہ وزیر داخلہ نے کیا ہے کہ فوش ویڈیوز یا کسی کی نجی زندگی اور ان کی کردار کشی ناقابل قبول ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں اور جال ساز اور فوش ویڈیوز پھیلانے والوں کی مضمت بھی کرتے ہیں ناظرین اکرام اگر تو حکومت کی جانب سے صرف اپنے گناہ چھپانے کے لیے اس قانون پر عمل درامت کا اعلان کیا جا رہا ہے تو یہ غلط ہے کسی بھی شریف آدمی کی پگڑی اچھالنا قابل جرم ہے اور اس کے خلاف ایسا ہی ایکشن لیا جانا چاہیے ہر آدمی ہر شخص ہر انسان خطا کا پتلہ ہے فرشتہ ہونے کا دعویٰ یہاں پر کس کو ہے اور پھر اہل اقتدار ہوں یا اسٹیبلشمنٹ شراب و شباب تو یہاں پر عام ہے اور منصب کا تقاضہ سمجھا جاتا ہے شاید ہی کوئی رات خالی جاتی ہو جو ان بڑوں کی محفلوں میں جام سے جام نہ ٹکراتے ہوں اور دادے ایش نہ دی جائے نون لیگ کو اچھی طرح سے اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑی بدبختی ہے جب پتہ ہے کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں تو پھر واویلا کیسا سیاستانوں کو تو چھوڑیں میں اور آپ جو زمانے کی نظروں میں معزز بنے پھرتے ہیں اللہ کے قرم نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں پرنہ ہم کسی کو مو دکھانے کے لائک نہ رہیں عوام کو بھی اس ویڈیو کارڈ اور ویڈیوز کی گندی سیاست کو مسترد کرنا چاہیے عوام کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ویڈیوز نہیں اپنی کارکردگی دکھاؤ اپنا منشور بتاؤ مرد بن کر دکھاؤ اور یہ ہیجڑوں والی سیاست بند کرو موسیقی